بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ہمی کے اندر جو ہے اہم رول ادا کر رہے ہیں اور زراد سے وابستہ بھی ہوں اور زراد کے نہ صرف وابستہ ہیں بلکہ استعمال بھی کرتے ہیں ہماری زرائی پیداوار تو یہ تمام پورے پاکستان کے لیے پروگرام ہے اس پروگرام میں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں فیس بک پہ اسی طرح سے یو ٹیوب کے اوپر سبسکرائب کریں گے تو آپ کی جو ایشیوز ہیں آپ کے جو سوالات ہیں آپ کی جو آرہا ہے وہ ہم تک آسانی سے پہنچ جائے گی اور یہ پلیٹفورم حاضر ہے آپ لوگوں کے جیسے آپ لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے اس کے ساتھ ساتھ ہم کس طرح سے مل کے اس ملک کو بہتر کر سکتے ہیں اس کو جو ہے وہ پیداوار اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں تو یہ پروگرام آپ کا ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہے یہ پلیٹفورم اور اس کے ذریعے ہم دیگر جو ہمارے کسان ہیں دوسرے ملک کے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک علم حاصل کرنے کی اور اس کے ساتھ ساتھ جو انفرمیشن کا دور ہے تو انفرمیشن آگے بڑھانے کی ایک ذریعہ بننا چاہتے ہیں تو آج جو تمام خبریں ہیں میرے خیال میں وہ اچھی خبریں آئی ہیں اچھی خبروں کو لے کر آگے چلتے ہیں اچھی خبریں اس طرح سے ہیں کہ ڈریکٹلی یا انڈریکٹلی بات کرتے ہیں پچھلی رفعہ ہم نے کافی ذکر کیا تھا کہ جی ذرات کے اوپر اور ریل سٹیٹ کے اوپر ٹیکس لگ رہا ہے لیکن وزیر خزانہ نے اسمبلی میں یہ اعلان کیا ہے جی کہ ایسا کوئی نیا ٹیکس نہیں لگ رہا لیکن نیا ٹیکس نہیں لگ رہا اس کو ذرا دیکھنا ہے یہ اس میں باریکی توڑی دیکھنی پڑے گی کہ کیا موجودہ جو ٹیکس ہیں جو کہ آپ کو پتا ہے کہ ٹیکسز تو ہیں لیکن کیا یہ فیڈرل گورنمنٹ کیونکہ اگریکلچر جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کا سبجیکٹ نہیں ہے اٹھارویں ترمیم کے بعد یہ صوبائی حکومتوں کا ایک ہے سلسلہ اور حکومت کی جب بات کریں تو حکومت میں اور خصوصاً وزیرات خزانہ میں الفاظ کا جو ہیرا پھیری کہہ لیں یا جو جادو ہے وہ زیادہ چلتا ہے اور چیزیں کاغذوں میں کچھ ہوتی ہیں بولا کچھ ہوت جاتا ہے اس لیے دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہوتا ہے لیکن یہ چلیں اچھی بات ہے کہ حکومت نہیں ہے اگر کوئی ایک سوچ تھی تو اس کو واپس لیا ہے بفاقی حکومت نے لیکن کیا صوبائی حکومتیں ایسا کریں گی کیا کیونکہ اگریکلچر دوبارہ کہتا ہوں گا اگریکلچر جو ہے وہ کس کا سبجیکٹ ہے اٹھارویں ترمیم کے بعد صوبوں کا صوبے ہی اس کی تمام جو آہ زراد سے منسلے کسی بھی قسم کی ٹیکسیشن ہے کسی بھی قسم کے جو نئے سرچارجز ہیں وہ حکومت لگا رہی ہے لیکن آہ اگر لگاتی ہے تو صوبائی حکومت کو اس کا فائدہ ہوتا ہے صوبائی حکومت اس کو implement کرتی ہے تو یہ ایک آہ دیکھنے وقت بتائے گا کہ کیا کتنی سچائی ہے لیکن جو ہمیں ایف بی آر سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ذرائع پر چلے تھے ان کا حمل ذکر کیا تھا لیکن اگر وہ ہمارا آپ کی وجہ سے اور آپ کے تعاون سے ہماری آواز اگر کہیں پہنچی ہے تو ہم اس کو خوشاہن سمجھتے ہیں اور ایسی سوچ کو خوشاندید کہتے ہیں دوسرے نمبر پہ آتے ہیں جی جو ہمیں بہت بڑی اپرچنیٹی نظر آ رہی ہے ابھی آپ کو پتا ہے کہ چاول کی فصل کہیں لگ رہی ہے اور آہ سن میں آہ لگ چکی ہے اور سن میں کچھ ہی دنوں میں اس کی پہلی جو آہ کٹائی ہے وہ آ جائے گی اور اس سے دیکھتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کی کیا اپرچنیٹی ہے کیونکہ رائس جو ہے چاول وہ بہت بڑی مارکٹ ہے ایکسپورٹ کے لیے ہماری بہت ایک اہم ذریعہ ہے ڈالر کمانے کا اور ایک اس میں ایک ونڈو اوپن ہو رہی ہے جس میں کہ یہ ہوا ہے کہ بھارتی حکومت نے اپنے نون باسمتی چاول کی ایکسپورٹ کے اوپر یعنی کہ برامدات کے زمرے میں اس کو بند کر دیا ہے یہ کیوں ہوا ہے مہنگائی وہاں پہ کافی زیادہ ہو رہی ہے ایک مہینے میں تین فیصد چاول کی جو ہے وہ مصنوعات مہنگی ہو گئی ہیں وہاں پہ انڈیا میں تو اس وقت حکومت نے اپنی عوام کو سرچتے ہوئے یہ کہا ہے جی کہ جو نون باسمتی وائٹ چاول ہے یعنی کہ جس میں کہ وہ ورائٹیز شامل ہیں جو کہ باسمتی نہیں ہیں جو کہ ہمارے سندھ میں ہوتی ہیں زیادہ تر اری کی ہو گئی اسی طرح جو ان کا بروکن رائس جسے ہمارے عام زبان میں ٹوٹا چاول کہتے ہیں جو کہ انڈیا آپ کو پتا ہے کہ چالیس فیصد دنیا میں جو چاول ہے اس کو فراہم کرتا ہے اس کی ایکسپورٹ بائیس ملین ڈالر کی ہے اور بائیس ملین ڈالر میں سے تقریباً دس ملین ڈالر جو ہے وہ نون باسمتی سے وہ پچھلے سال انہوں نے کمایا ہے تو اب یہ ونڈو جو اوپن ہو رہی ہے خصوصاً سندھ کے جو ہمارے ہائیبرٹ رائس لگانے والے ہیں دوست کسان اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب میں بھی ہیں کچھ لوگ جو کہ فائن اریز کی ورائٹیز لگاتے ہیں جس طرح خیبر پختون خان میں ڈالر اس مل خان میں بھی یہ لگتا ہے اور ایسے تمام ایریاز جہاں پہ یہ نون باسمتی ایریاز ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی ایک ونڈو اوپن ہو رہی ہے کہ اگر انڈیا نے اپنی مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے یہ بند کر دیا ہے اور یہ خبریں سین این بلومبرگ بڑے بڑے اداروں نے یہ کور کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انٹرنیشنل مارکٹ میں اس کی پرائس بہت اوپر چلی جائے گی اور پرائس بھی بہتر ملے گی اور پاکستان کے لیے کہ ایک موقع ملا ہے کہ چلے دس ملین ٹن اگر وہ انڈیا دے رہا تھا تو ہم کم از کم چار سے پانچ ملین ٹن کی اس کی جو ضروریات ہیں پوری کر سکتے ہیں پرائس بہت اچھی ملے گی تو یہ ایک بہت ہی خوش آئین بات ہے اور یہ کسانوں کو خوش خبری مدینا چاہوں گا خصوصاً سندھ کے اور دیگر علاقوں کے جو کہ نون باسمتی چاول کے اندر ہیں ضرور ہے کہ یہ چیزیں جنسی ہیں وہ آگے اور ٹرانسلیٹ ہوں گی باسمتی میں بھی ہماری جو ویلائٹیز ہیں ان پر اور ان کو بھی اچھے مقدار میں پیسہ ملے گا کیونکہ جب ہم ایکسپورٹ کر رہے ہوں گے تو وہ جو اس کی کمی ہوگی وہ باسمتی پوری کرے گا ملکی ضروریات کی تو ایک اچھا مارکٹ کے اندر اس کا رسپونس آئے گا کوشش لی ہے کہ کسانوں تک یہ بات پہنچ سکے تو یہ ایک بہت ہی اچھی بات ہے ایک اور یہ اچھی خوش خبری جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ پچھلے سال جو فلٹ آیا تھا فلٹ کے بعد مشکلات تھی لیکن اب جب پیداوارانی شروع ہوئی ہے آہ کارٹن کی تو جو کسان کارٹن کو ہولڈ کر کے رکھے ہوئے تھے ان سے یہ پتہ چلا ہے جی کہ جو نمبر آف بیلز ہیں وہ پہلی چنائی کے بعد کوئی تقریبا ساڑھے آٹھ لاکھ یا ون ملین بیلز جو انسی ہیں وہ آگئی ہیں کراچی میں ریپورٹ ہو گئی ہیں اور جنرز کے پاس ریپورٹ ہوئی ہیں تو میرے خیال میں یہ ایک بڑی ہشائن بات ہے کہ کارٹن کی جو اگر پیداوار ہے تو وہ اگر بہت بہتر ہو گئی ہے تو میرے خیال میں یہ ایک بہت ہی بہت ہی خوشائن بات ہے ان کسانوں کے لئے جنہوں نے کہ کارٹن کو چانس دیا اور کارٹن پہ رسک لیا تو یہ ایک بہت بہتر بات ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو گورنمنٹ نے جو امدادی قیمت جسے کہتے ہیں یعنی کہ جو امدادی قیمت کا اعلان کیا تھا ساڑھے آٹھ ہزار روپے کے اوپر تھا وہ وہ ذمہ داری اب سبائی حکومتوں کی ہے کہ وہ اس کو پورا کریں اور کارٹن کی جو خریداری ہے وہ لیکن اس سے نیچے ہو رہی ہے حالانکہ ابھی ابھی تازہ تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ انٹرنیشنل مارکٹ میں کارٹن کی پرائس بھی اوپر گئی ہے اوپر جانے سے یہ ہوا ہے کہ ہم لوکل بھی جو ہے وہ اب آپ کو اچھی پرائس دینی چاہیے اور کم از کم کم از کم ساڑھے آٹھ ہزار روپے کی جو کیمر گورنمنٹ نے الان کیا ہوا ہے وہ کسان تک ضرور پہنچنی چاہیے تاکہ جو اس نے محنت کی ہے جو پیداوار بہت اچھی آئی ہے اس کا جو ہے وہ بہتر طریقے سے علاج کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی کارٹن لگی رہی ہے اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بیماریوں کا اٹیک ہوا ہے ٹھپس کا اٹیک ہوا ہے سبستیلے کا اٹیک ہو رہا ہے اس کے لیے بھی یہ ہے کہ پیسٹی سائٹ کی اویلیبیلٹی اچھی پیسٹی سائٹ کی اویلیبیلٹی ضروری ہو اس سلسلے میں میں ذکر کروں گا ہمارے پلیٹ فارم کسان دکان کا کسان دکان اب دیرہ غازی خان ویہاری اسی طرح سے سنز میں سانگھڑ یہ دیگر علاقے جہاں جہاں راجنپور جہاں پہ بھی میاں والی وہاں پہ جہاں کارٹن بہت زیادہ لگی بیا اور کارٹن کے جو یہ اٹیک ہو رہا ہے اس کی جو ضروریات ہیں پورا کرنے کے لیے کسان دکان ہمارا ایک کسان مددگار کی ایک ہمارا برینڈ ہے جو کہ جس کے ایک پلیٹ فارم ہے جس کے تھو ہم اپنے وہ کسان بھائی جو کسی قسم کی بھی بیج فرٹلائزر اس کے ساتھ ساتھ پیسٹی سائیڈ اور انسیکٹی سائیڈز کوئی بھی اس قسم کی چیز چاہیے ہوتی ہے وہ ہم دیتے ہیں ان کو اور بہت ہی میاری دوائیاں دیتے ہیں وہاں پہ ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم میاری دوائی اور اس کے ساتھ ساتھ بزار سے قدر کم قیمت پر اور کسان کی دسترس تک پہنچائیں کسان کے گھر تک اس کو پہنچائیں کوشش یہ ہوتی ہے اور اس سلسلے میں ہمارا بڑا ہی فاسٹ ٹریک نیٹورک ہے ہمارا کال سینٹر ہے آسان طریقہ ہے آپ اس پر کال کر سکتے ہیں ہمارے ویٹس ایپ گروپس ہیں آپ ہمارے چینلز کے تھو ہمارے فیس بک پیجز کے اوپر کسان مددگار پہ کہیں بھی آرٹر کر سکتے ہیں اور ہماری ٹیم آپ کو چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے میں جو بھی آپ کی ضروریات ہوتی ہیں وہ آپ کے پاس پہنچ جاتی ہیں تو اس سلسلے میں بڑا ہی پوزیٹیو رسپونس آ رہا ہے لوگ کسانوں کا ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی ڈیلر کی طرح یا ریٹیلر کی طرح کام نہ کریں ہم ڈیریکٹ فیکٹری سے یا جہاں پہ وہ عدویات یہاں بیج کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے گریڈنگ ہو رہی ہوتی ہے وہاں سے اٹھاتے ہیں ہمارے پارٹنرز کے بھی شکر گزار ہیں اس سلسلے میں اور اپنا جو سب سے اہم پارٹنر ہے کسان اس تک وہ پہنچاتے ہیں تاکہ اصل میاری اور وہ والی عدویات اور بیج آپ تک پہنچ سکیں مشینری پہنچ سکیں جو کہ آپ سوچ رکھتے ہیں جس کی اس کے ساتھ ساتھ اس کی قیمت بھی ہم قدرے کم رکھتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو اس کا بینیفٹ ہو سکے تو مقصد یہی ہے کہ تمام انفرمیشن آپ کے پاس ہو آپ ہمارے نیٹ ورک کے اوپر آئیں کسان مددگار پہ کال کریں ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں آپ کو ہماری پوری ٹیم ہے یہاں پہ جو اگریکلچر گریجویٹس ہیں اگریکلچر کو ایڈوائز دی دیتے ہیں وہ اگرانومسٹ ہیں ان کی جو ہے ان کی جو قابلیت ہے ہمارے ماہرین کی قابلیت سے فائدہ اٹھائیں اور اتنا ہی آپ ادویات کا استعمال کریں جتنی کے ضرورت ہے اوور ڈوز نہ کریں جیسے کہ عام دکانوں پہ یہاں سنی سنائی باتوں کے پر ہوتا ہے تو اس سلسلے میں پلیٹ فارم حاضر ہے ہمارا یہ چیز بڑی ہی ضروری ہے کہ ہم اس کو آگے لے کے چلیں اور اس میں آپ کا تعاون ہی درکار ہے جس سے کہ ہم اس کو انشاءاللہ کامیاب بھی کریں گے اور یہ ایک قسم کا ذریع انقلاب کا سبب بنے گا اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو اور امپورٹنٹ ہے جو آپ کے میں لے کے آنی ہے کہ گندم کی جو ہے ابھی پرائسز اوپر جا رہی ہیں دنیا میں ابھی یہ ہوا ہے کہ اگدم دوبارہ کموڈٹی پرائسز اوپر جا رہی ہیں اس کا فائدہ اٹھانے کا ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی پیداواری اخراجات کو کم کریں اور بہتر قیمت پہ بہتر وقت پر بیچیں ان دونوں چیزوں کے لیے ہم نے ابھی فیصلہ یہ کیا ہے کہ گندم کا بیچ اپنے کسان بھائیوں کو اپنے پارٹنرز کے تعاون سے ہم دے رہے ہیں اور اس کی بکنگ ہم نے ابھی سے سٹارٹ کر دی ہے تو گندم کا بیچ اس دفعہ بہت مہنگا سننے میں آ رہا ہے اور یہ مشاہدہ ہے کیونکہ گندم اس وقت ایک سو تیس روپے کلو کے حساب سے آویلیبل ہے مارکٹ میں اگر ایک سو تیس کلو کے حساب سے گندم کھانے والی ہے تو بیچ کا دیکھیں کہ کیا ہوگا یہ دو سو سے اوپر جائے گا لیکن ہمیں اپنے کسانوں کا بہت ہی خیال ہے اور کسان مددگار کا مقصد ہی یہ ہے کہ کسان کی مدد کی جائے تو ہم نے ابھی سے ہی اپنے جو سورسنگ ہے وہ شروع کر دی ہے ہم نے اپنا تمام ورائٹیز جو تمام صوبوں کی ہیں اس میں اکبر ہے دلکش ہے نواب ہے اسی طرح نیارسی کی ورائٹیز ہیں ازرک ڈیرہ ہے پیر سباک ہے وہ تمام ورائٹیز جو کہ مختلف علاقوں میں لگائی جاتی ہیں ان کی اویلیبیلٹی ہم نے کر لی ہے ہمارے پاس سٹاکس ہیں ہمارے پارٹنرز کے پاس سٹاکس ہیں مبلغ بہت ہی 20% ہم نے ایڈوانس لکھا ہے جولائی کے مہینے میں اس ہفتے میں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی بوکنگ کر دیں ہیں تو تمام کسانوں سے جو کہ سستی گندم کا بیج میاری بیج سرٹیفائیڈ بیج جو سیڈ سرٹیفیکیشن اور ریجسٹریشن کے ٹیگز ہوں گے وہ موجود ہوں گے یہ بالکل سرٹیفائیڈ سیڈ ہوگا یہ آپ تک ہم پہنچائیں گے اس کی ہم نے قیمت رکھی ہے جی 7500 جو ہمارے پاس بوکنگ کروائیں گے ان کو یہ تھرواؤڈ ملے گی جب بھی آپ کو سیڈ کی ضرورت ہوگی وہ ملے گی جتنے بیک کی آپ نے بوکنگ کیوئی ہے تو یہ ایک نادر موقع ہے کسانوں کے لیے ہمارے ملک کے خصوصا پنجاب کے پی کے سندھ اس کے علاوہ بلوچستان کے بھی کہ کہیں بھی ان کو چاہیے ہوگا تو اس قیمت پہ انشاءاللہ ہم ان کو فرام کریں گے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی بوکنگ فورم کروائیں اس سلسلے میں آپ کسان مردگار کا جو نمبر ہے 051111 کسان یا 051111 547726 پہ رابطہ کریں اور اپنا سیڈ بوک کروائیں تو اس ہفتے میں نے کہا یہ اچھی اچھی خبریں آ رہی ہیں ان کو ہمیں میرے خالصے سرانہ بھی چاہیے شکر گزار بھی ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ آگے کی سوچ کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے کینولا سرسوں آلو اور گنڈوم یہ تمام بیج آپ کو کسان مردگار کے نیٹورک کے تھوک کسان دکان پہ اویلیبل ہوں گے اور اس سے ہم آپ کو میاری صاف سترا سرٹیفائیڈ بیج وقت کے اوپر فرام کریں گے اس سلسلے میں آپ فوری رابطہ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا کوئی سوال ہے یا آپ کی کوئی آرہ ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے آپ اس نیٹورک پہ ہمارے ساتھ شامل ہوں اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا بہت شکریہ اسلام علیکم